پاکستان میں مہنگائی بھی ہے پاکستان میں مس گورننس بھی ہے پاکستان میں کرپشن بھی ہے پاکستان میں ہر وہ علت اور برائی جو کہ آپ کسی حکومت سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ ہے یہ کیا وجہ کیا ہے کہ پاکستان میں ضمیر موسم میں بدلتے ہیں جب آپ کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں کیونکہ اگر آپ بالکل چائنہ کے کیم میں چلے جائیں یا امریکہ کے کیم میں چلے جائیں تو ان پہ پھر آپ جب ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں پھر ان کی مرضی کو بھی ماننا پڑتا ہے یہ بلکہ انڈیا نے ان ساری حالات میں اور یہ نو ادر دین آہ فارمر پرائم نیسٹر عمران خان کے موہ سے نکل گیا کہ میں انڈیا کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی فورن پولیسی تین چار دفعہ کی ہے پچھلے دو ہفتوں میں تین چار دفعہ انہوں نے اس بات کو دہرایا ہے اور جب نکالا گیا ہے تو کہا ہے کہ دیکھیں انڈیا بہت خوش ہے وہ تو کہتے ہیں پاکستان کی تو سیاست ہی ہمیں سمجھ نہیں آتی وہ جشن منانی علی کون سی بات ہے جب آپ کا پرائم نیسٹر ہی مان گیا کہ انڈیا کی فورن پولیسی اتنی فنٹیسٹک ہے تو انڈیا والے تو خوش تھے مجھے ان کا جو فورن سیکرٹی تھا اس نے کہا لیکن سر ایک چیز تو امریکہ کے بارے میں جو بیانات تھے عمران خان صاحب آخری ٹائم تک یہ دیتے رہے ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہمیں سیکھنا چاہیے ہندوستان سے کیونکہ وہاں پر ان لوگوں کے اوپر بھی پریشر آتا ہوگا یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان کے اوپر آتا ہے لیکن کوئی ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا امریکہ کے ساتھ ان کے کوارٹ کا ممبر ہے رشیہ سے وہ پیٹرولیوم پروڈکس لے رہے ہیں اور چین کے ساتھ ایک سو بیس ارب ڈالر سے اوپر کا وہ بزنس کرتے ہیں تینوں مختلف لوگ ہیں اس نے کہا کہ ہم کیوں ایسا نہیں کر پاتے سر اس کے اوپر اور امریکہ کے جو اوپر بیانات ہے اس کے اوپر تھوڑا سا کمنٹ کر کے اور اس کے بعد وائنڈ اپ کریں میں ایک چھوٹا سا کمنٹ کرنا چاہوں کہ آئی ویش کے انڈیا میں کوئی ایسی پولیٹیکل اکیڈمی ہوتی جہاں پر ہم اپنے سیاستدان بھیج سکتے کہ کم از کم از دیکھیں ہمیشہ کیلئے سیاست کے لئے دو چیزیں چاہیے اقدار اور کردار نظریہ بعد میں آتا ہے پہلی چیز اقدار کردار کردار آپ کا ڈی این اے میں ہیں اقدار آپ سیکھتے ہیں ہماری سیاسی نرسریز ہیں جن کو ہم پارلیمانی پارلیمان پارلیمان کا حصہ کمچتے ہیں جو سیاسی پارٹی ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ ان میں کتنی جمہوری ہیں یہ تو خاندانی ریاستیں ہیں تو میں چاہوں گا کہ آئی ویش کے انڈیا میں کوئی ایسی سیاسی اکیڈمی ہوتی کہ ہم پاکستانیز مل کے پیسہ جمع کرتے ہیں کہ آپ سیاسدانوں کو ایک کریش کورس کرا دو کہ اپنی عزت قائم کرنے اور ملک کی عزت کو قائم رکھنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے کہ کس لیول کی آہ وہ کیا کہتے ہیں غیرت چاہیے ہوتی ہے تو وہ کچھ انڈیا سے جا کے سیکھ لیں چلے جائیں ان کو باقیدہ کریش کورسیز کر رہے ہیں زبردست ہے سباری سوٹ کیا ہے ایڈمیشن کے لئے کس کو ملنے کا ادھر کام بننے کا یہ اپن کی بات کر رہے ہیں میں ابھی سوچ رہا ہوں ہیلتھ منسٹر بن جاؤں یہ چرکوٹ بھائی کو جتنا سہینے کا تھا نا سہی لیا چلا بھی بول کس کو ملنے کا بولتا ہوں نا آپ کو بننے کا ہے نا تو سیدھا جا کے دین سے ملیے دین بولے تو دین بولے تو ہیڈ ماسٹر کالیج کا پرنسپل ہوتا ہے نا وہ ہی آپ کو ایڈمیشن دے گا انڈیا نے اپنے سٹینڈ جتنے بھی لیے ہیں اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ رہ کے لیے ہیں نا اب دیکھیں ان کے فورن ملسٹر نے انہیں کہا ہے کہ جتنا تیل آپ ایک دن میں یا ان سے وہ گیس لیتے ہیں ریشن سے وہ ہم ایک مہینے میں لے رہے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کرو وہ موہ توڑ جواب اس طرح دے رہے ہیں یہ نہیں کہ میرے خلاف کنسپیریسی ہو گئی ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے تو یہ اور انڈیا کی پوزیشن ایک اور بھی تو ہے نا پاکستان کبھی ریلائیبل نہیں تھا فور دو امریکنز انڈیا نے ایک بہت اچھی اچھی مثالیں قائم کی ہیں انڈیا نے دنیا میں جینے کا تھلیکہ دکھایا ہے وہ روس کے ساتھ بھی چل رہے ہیں چائنہ کے ساتھ بھی چل رہے ہیں چائنہ کے سو ارب ڈالر کھون کا بزن آپس کا ٹریڈ ہے امریکن کے ساتھ بھی چل رہے ہیں پوری دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں اور ہر جگہ سر اٹھا کے چلتے ہیں یعنی ان کی جو ان کی جو کنوکشنز ہیں جو پولیسیز ہیں ان کے بطابق وہ سر اٹھا کے چلتے ہیں ہمارے ہاں یہ جی حضور والے جو بیٹھے ہوئے کمپرومائزڈ پولیٹیکل پروسٹیچوٹس ہاریتارے نہیں لیکن کچھ ہیں پولیٹیکل پروسٹیچوٹس فرق اتنا ہے کہ پاکستان فس بہت بری طرح گیا ہے وہ اپنے اتنے بڑی جہاں ڈیٹس ہوں گی میں نے بھی کہا ہے اور سنے جو اب پرائم نیسٹر ہیں شباز شریف وہ بھی کہتے ہیں اور کہتے تو سچ ہیں آپ کمپیر کریں نا انڈیا کو ہمیشہ گالیاں دینے کا ارواد جو ہے بڑا کومن ہے میں دیکھتا ہوں اللہ دی ٹائم لیکن یہاں پہ کیوں مثال نہیں دیتے کہ ان کے پرائم نیسٹر اس طرح کرپ تو کوئی بھی نہیں ملا پاکستان میں مہنگائی بھی ہے پاکستان میں مس گورننس بھی ہے پاکستان میں کرپشن بھی ہے پاکستان میں ہر وہ علت اور برائی جو کہ آپ کسی حکومت سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ ہے یہ کیا وجہ کیا ہے کہ پاکستان میں ضمیر موسم میں بدلتے ہیں کہ فورٹی سیون میں پارٹیشنز کا فائدہ نقصان آپ دیکھ لیں لیکن چیزہ ہم مس کر گئے جمہوریت اور آج کے 2022 میں انڈیا اکنومکلی جہاں نکل گیا ہے ہم نے وہ بھی مس کی ہے تو پچھتر سال میں نہ ہم اپنی اکانومی بنا سکے جمہوریت تو ہم کبھی نہیں بن سکے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو یہ ویڈیو آپ ضرور لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کرپیہ کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگلے ویڈیو تک کیلئے نمشکار دھنیباد موسیقی